بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائین ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب الدیات میں ہے اور کتاب الدیات میں بھی پھر ہماری گفتگو چوتھی فصل کے بارے میں تھی چوتھی فصل جوہت دیت الجنین چھوٹے بچے کی دیت چھوٹا بچہ بھی جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر کئی مرحلے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی الکا کی صورت میں کبھی مزگا کی صورت میں تو اس کے برحال بحث آپ پڑھ چکے اب وہ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر بچے کو کسی نے ضائع کیا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پر کفرہ ہے یعنی وہ کفرہ قتل آپ پڑ چکے فرماتے ہیں بچے کے تمام حالات میں کفرہ نہیں ہے البتہ اگر اس بچے میں روح داخل ہو چکی تھی تو پھر اس پر جو کہا ہے مکمل دیت ہے جیسے عام انسان کی دیت ہے اگر بچہ لڑکا ہے تو مرد والی دیت ہے یعنی سو اونٹ اگر عورت ہے تو پھر عورت لڑکی ہے تو عورت والی دیت ہے یعنی پچاس اونٹ پھر وہ گائے دینار پھر وہ جناب وہ کپڑے بکریاں وہ سب بحث یہاں پر آئے گی اب فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اشتباہ ہو کہ یہ بچہ کیا مذکر تھا یا مونس تھا تو پھر کیا ہوگا فرماتے ہیں کہ اس جانی کو آدھی دیت مرد والی دینے ہوگی آدھی دیت عورت والی دینے ہوگی یعنی وہی گوئے ہے کہ خونسہ مشکلہ والے حساب سے حساب ہو جائے گا یعنی نہ پچاس اونٹ نہ سو اونٹ بلکہ پچہ تر اونٹ دینے پڑیں گے بعض نے کہا کہ ہم قرآن داری کریں گے کہ لڑکا تھا یا لڑکی تھا یا تھی تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس قرآن والی بات کو نہیں مانتے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جو ہے کیا ہے کوئی نص موجود نہ ہو جب نص موجود ہے تو پھر قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اگر اس بندے نے کوئی ایسی جنائت کی جس میں وہ بچاری عورت بھی مر گئی اس کے پیٹ والا بچہ بھی مر گیا پھر اس کی بھی دو صورتیں کہ بچہ ماں سے پہلے مرا تھا یا بچہ ماں کے بعد مرا تھا برحال اگر بچہ ماں کے بعد مرا تھا تو تو یقناً دو دیت ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اگر بچہ پہلے مر گیا تھا تو پھر اس پہ ہم دیکھیں گے کہ مصنف صاحب عبارت میں کیا فرماتے ہیں اچھا پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس بچے کو جہے کسی اعظام میں سے کوئی ایک عضو خراب ہو جاتا ہے یا اس کی چمڑی پہ کوئی اثر ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جناب وہی دیت ہوگی جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے البتہ پھر بچے میں تھوڑے بہت اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ عمد تھا شب عمد تھا پھر یہ ہے کہ یہ دیت کس پر ہوگی آیا یہ جو بچے کی جنین کی دیت ہے اس میں بھی کسٹیں ہوں گی جیسے کہ بڑے آدمی کی دیت میں کسٹیں تھی یا کسٹیں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہم عبارت میں پڑھیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف فارتہنہ ہنہ اس میں اشارہ ہے گویا کہ یہاں پر کفرنی اب یہاں سے مراد کیا ہے فی قتل الجنین یعنی جب جنین کو کوئی قتل کرے فی جمع احوال ہی جنین کی جو آپ کو چار پانچ حالات بتائیں گیں لئن وجوبہ اس لئے کہ کفارہ کے واجب ہونا مشروطن اس میں شرط ہے بحیات القتیل قتیل بے منا مقتول کہ مقتول زندہ ہوگا تو اس کا کفارہ ہوگا ولو ولجت روحو اور اگر جنین میں روح بھی آ چکی ہے فدیتن کاملتن تو پھر اس میں مکمل دیت دینی ہوگی لے ذکر اگر وہ مذکر ہے وَنِسْفُنْ لِلْاُنْسَا اور اگر وہ بچہ جو ہے کہ آئے مونس ہے تو اس میں آدھی دیت دینی ہوگی وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا اگرچہ اب جب وہ ماں کے پیٹ سے نکر رہا ہے تو میت ہے لیکن مَتَيَكُنِ حَيَاتِهِ کی حرکت کی وجہ سے تھا چارپائی کی حرکت کی وجہ سے تھا تو لَمْ يُحْكَمْ بِهَا تو پھر یہاں پر اس بچے کے حیاتی کا حکم نہیں لگایا جائے گا وَمَأَلْ اشْتَبَاهُ اور اگر ہمیں اشتباہ ہو اس بچے کے زندہ ہونے کا اے اشتباہ حالہی یا ہمیں اشتباہ ہو کہ وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی حَلْ هُوَ ذَكَرٌ اَوْ اُنسَا آیا یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی فَأَلَلْ جَانِ تو پھر یہاں پر جنایت کرنے والے پر نصف الدیت دونوں دیت کا آدھا آدھا ہوگا آدھا مرد والی دیت آدھا عورت والی دیت دیت زکر وَدِيَتُ الْاُنسَا اب میں نے تو دیت کو مرفو پر دیا حالاً کہ دیت زکر وَدِيَتِ الْاُنسَا ہونا چاہیے کیونکہ دیتیں جریحالت میں یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے لِسَحِحَتِ عبداللہ بن سنان یہ کس نے کہا کہ دونوں دیت کا آدھا آدھا دے گا کہتے ہیں کہ روایتِ صحیحہ عبداللہ بن سنان کی ہے وَغِیْرِهَا اور اس کے لئے اور بھی روایات ہیں وَقِيْ لَيُقْرَأَ اور ایک قول کے مطابق قرآن دادی کی جائے گی اس کے لڑکے اور لڑکیوں نے کی اس لئے کہ قرآن دادی ہر مشکل کام یو ضعف میں ایک ہوا کی ضمیر مستطر جو اس قولِ قیل کی طرف جاتی ہے کہتے ہیں یہ قولِ قیل جو کہ قرآن کے بارے میں یہ مشکل ہے اس میں اعتراض ہے بِأَنَّهُ لَا اِشْكَالَ بھائی یہاں تو کوئی اشْكَال نہیں ہے کوئی اشْكَال یعنی کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس بچے کے حکم کے بارے میں مَأَوَرُودِ نَصْ صحیح جبکہ صحیح نصف آئی ہے بِذَلِكَ دُو دِیَا کے بارے میں وَأَمَلِ الْأَصْحَابَ اور علماء نے بھی اس پر عمل کیا ہے حتی قیل یہاں تک کہ کہا گیا ہے اِنَّهُ اِجْمَعُن یہ بھائی نصف الدیتن پر اجمع ہے وَيَتَحَقَّقُل اشْتَبَاہ یہ کب اشْتَبَاہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی وَأَنْتَمُوْتَ الْمَرْأَةُ عَوْرَتْ مَرْجَائِ وَيَمُوْتَ الْوَلَدْ مَعَا اور بچہ بھی اس کے ساتھ مر جائے وَلَمْ يُخْرَجْ تو پھر اس کو پیٹ سے نہیں نکالا گیا بھائی جب بچہ مر ہی گیا ہے تو پھر پیٹ سے کیوں نکالیں لیکن اگر پیٹ سے نکلتا پھر تو پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی مَا لَعِلْمِ بِسَبْقِ الْحَيَاتِ آئے حیات الجنین جبکہ ہمیں یقین تھا کہ بھائی پہلے وہ زندہ تھا ٹھیک ہے عَلَا مَوْتَهِ مَوْتَهِ کی دمیر کہا جائے گی جنابو فرماتے ہیں جبکہ ہمیں علم تھا کہ بچہ جو ہے کہ وہ زندہ تھا اس میں روح بھی تھی اس کے بعد پھر مرا ہے خوب پس سَبْقِ الْحَيَاتَ عَلَا مَوْتَهِ اَمَّا سَبْقُ مَوْتَهِ عَلَا مَوْتَهِ کیا ماں سے پہلے مرے یا بعد میں مرے کہتے فَلَا اَسْرَ لَهُ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے پس یہ جو سَبْقُ الْحَيَاتِ اور عَلَا مَوْتَهِ یہ موتَهِ کی دمیر بھی بچے کی طرف جائے گی وَتَجِبُ الْكَفَارَتُ اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے بِقَتْلِ الْجَنِين جنین کے قتل سے حیثو تل جو روح جب اس میں روح آ جائے قَلْ مَوْلُود جیسے پیدا ہونے والے بچے کو کوئی قتل کرے تو وہ آن دیت دینی پڑتی ہے وَقِيلَ مُتْلَقَ اور ایک قول کہتا ہے کہ روح آئے یا نہ آئے جناب کفارہ واجب ہوتا ہے مَأَلْ مُبَاشَرَتِ لِقَتْلِهِ جب یہ اس بندے نے ڈائریکٹ اس جنین کو قتل کیا لَا مَأَتَسْبِيم لیکن اگر یہ قتل کا سبب بن ہے مثلا اس نے کوئی گڑھا کھدا اس میں ماں گر پڑی اب یہ بچہ مر گیا تو پھر یہ شخص یہ کفارہ نہیں دے گا کہ غیر ہی جیسے کہ اور جگہ پر بھی مباشرت والی صورت میں کفارہ ہوتا ہے اَعْذَائِ ہی اچھا اگر جنین کے اَعْذَا کو کوئی نقصان پہنچائے وہ جراہات ہی اور اس جنین پر کوئی زخم کرے بنسبتے تو اس میں اس جنین کے دیت کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے جرمانہ لگایا جائے گا فَفِي قَتْ يَدْهِ خَمْسُونَ دِنَارًا اگر جنین کا ہاتھ کارتا ہے تو اس میں پچاس دینار کیوں اس لئے کہ ہاتھ میں عدید دیت ہے اب وہ پورے جنین کا سو دینار ہے تو پھر اس کے سو دینار کا آدھا جو ہے پچاس دینار ہے وَفِي حَارِسْتِ ہی اور اگر کوئی شخص اس جنین کی چمڑی کو صرف چیرتا ہے تو اس میں ایک دینار ہوگا ہو وَحَا كَذَا اور اسی طریقے سے اگر اس کی کوئی انگلی کرتا ہے اس کے کوئی کچھ تو اس حساب سے اس کی جو ہے کہہ وہ دیت دینی پڑے گی وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِجِنَایَتِ مُقَدَّرٌ لیکن اگر بچے پر کوئی ایسی جنایت کی گئی ہے جس کے لئے کوئی شریعت نے مقدار مہین نہیں کی فَلْ عَرْشُو تو پھر عرش دینی پڑے گی وہ ہوا وہ عرش کیا ہے تَفَا وَتُو مَا بَيْنَ قِيمَتِ ہِ صَحِيًا وَمَجْنِيًا الَي ہم جا کے اس جنین کی قیمت کریں گے کہ اگر جنین صحی ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی اور اگر مجنی الَي ہے تو اس کی کیا قیمت ہوگی بِتِلْكَ الْجِنَائِتِ مِنِ دِیَتِ پھر اس صحیح اور مئیم کی نسبت کے لحاظ دیت میں سے دیا جائے گا وَيَرِسُهُ وَارِسُ الْمَالِ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ اچھا اس بچے کی جو دیت ہوگی اس کا وارث کون ہوگا کہتے ہیں جو اس کے مال کا وارث ہے الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے تو مثلا بچے کے ماں باپ ہیں اگر وہ ہیں تو وہ ہوں گے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر دادہ دادی ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر مثلا باپ کے دادہ دادی ہیں اس کے بھائی ہیں تو اس طریقے سے جو یہ کیا ہے جناب اس کے وارث بنیں گے وَتُعْتَبَرْ قِيمَتُ الْأُمْ اچھا اگر یہ بچہ آزاد عورت کا نہیں ہے کنیز عورت کا یہ بچہ ہے تو فرماتے ہیں تو معتبر ہے اس بچے کے ماں کی قیمت لوکانت امتن اگر وہ اس کی ماں جو کہا ہے قنیز تھی اندل جنایت جنایت کے وقت کیوں بھائی جنایت کے وقت ہم کہیں گے اگر یہ صحت مند ہوتی تو اس کی کیا قیمت تھی اور ابھی اس پر یہ جنایت وارث ہوئی ہے تو کیا قیمت ہے لئنہا وقت و تعلق زمان اس لیے کہ یہ جنایت والے قیم پہ ہی اس بچے کی زمانت آئی ہے جو ہے کیا ہے جناب اس جانی پر لا وقت الاجہاز جب وہ بچہ گر رہا ہے ضائع ہو رہا ہے وہوالسقات کہتے ہیں اجہاز بے منع اسقات اس وقت اس کی قیمت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا وہیہ اید دیت الجنین فی مال الجانی اس جنین کی دیت جانی کے جیب سے ہو جائے گی انکان القتل عمدن اگر یہ قتل عمدی تھا حیثو لا یقتل بے جب اس جانی کو قتل نہ کیا جائے اس جنین کی وجہ سے ہو کیونکہ کچھ صورتوں میں کساس بھی ہوگا اور شبیہن بالعمد اور جانی کے جیب سے یہ پیسے جائیں گے اگر اس نے بچے کو قتل کیا ہے شبیہ عمد وَإِلَّا لیکن اگر یہ قتل نہ عمدی ہے نہ شبیہ عمد ہے فَفِ مَالِ الْعَاقِلَتِ تو پھر عقلہ کے مال میں سے یہ دیت دینی ہوگی کَلْمَوْلُود جیسے پیدہ شدہ بچے کی دیت بھی عقلہ سے دینی ہوگی وَحُکْمُهَا فِى تَقْسِیط اور اس جنین کے دیت کا حکم تقسیط یعنی تقسیم ہونے میں وَتَعجیل تَعجیل جو ہے تَعجیل کے مقابل میں یعنی کتنی ابھی دیں گے اور تَعجیل کتنی بعد میں دیں گے غیر ہی اس دیت کے علاوہ وہی حکم اس میں بھی جاری ہوگا ابھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کے سر وغیرہ کوئی کارتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وَسْوَاللَّهُ